ہمارا دیش تیواروں کا دیش ہے اور یہاں پورے ورش بھن بھن تیوار منائے جاتے ہیں آئیے آج ہم انہی تیوار کے بارے میں جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں الگ الگ تیوار منائے جاتے ہیں جسے منانے میں بہت مزہ آتا ہے تو ذرا جلدی جلدی بچائیے کہ ہمارے دیش پہ کون کون سا تیوار منائے جاتے ہیں تو یہاں لکھا ہے نیجے دیئے گئے چطروں کو پہچانیے اور ان کے سنکیت باکس کی سائطہ سے ان کے نام خالستان میں لکھئے جیسے ابھی سب سے پہلے کون سا تیوار ہے یہ آپ کا اید تو آپ لکھئے بڑی ای اور دا اید یہ والا کون سا ہے ہم سب کا فیوریٹ ڈھولی ہے نا یہ کون سا ہے یہ ہے دیپا والی یہ رہا دیپا والی لکھ لیجئے دیپا والی یہ کیا ہے کرسماس یہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں سینٹرگلوس آتے ہیں گفٹس دیتے ہیں تو آپ لکھ لیجئے کرسماس اور یہ آپ کا کیا ہے یہ ہے گروپور کر لیں گے آگے چلتے ہیں اب یہ لکھا ہے آئیے بچوں ہم سب مل کر ایک اید گاتے ہیں کیا لکھا ہے اما وسیہ کی رات ہے کالی جگمک اس کو کرے دیوالی دیپ جلاؤ مٹھائی کھاؤ پٹاخو کو نہ ہاتھ لگاؤ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے مل جول کر اید مناؤ ایک دوجہ کو گلے لگاؤ میٹھی میٹھی سوئیاں کھاؤ اس سے آگے دیکھیں لکھا ہے گوپور کی چھٹا نرالی چاروں طرف دکھیں خوشحالی کرسماس کا تہوار آیا سب نے مل کر کرسماس پری سجایا ہم سب کو کر دیتے ہیں ایک پیار بڑھاتے تہار انیک ہولی آئی بھائی ہولی آئی رنگ درنگی ہولی آئی ایک دوجہ کو گلے لگاؤ رنگ لگاؤ اور گجیا کھاؤ ٹھیک ہے تو آیا نمازہ اب دیکھیں یہاں آپ کو کیا لکھا ہے نیچے دیئے گئے طریقے سے تیپ بنائیے تو بیٹا ہی اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے اپنے دوسرے چینل پر لکھ میں بھی شیئر کر دوں گی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکرپشن میں تو آپ لوگ ڈسکرپشن سے جا کے لنک لیں گے اور یہ والا دیا کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو سکھا دوں گی تو آپ لوگ ویسے ہی یہ دیئے بنا لیں گے ٹھیک ہے چلیے تو ڈسکرپشن میں لنک دیکھ لیجئے آپ لوگ اب دیکھیں یہ لکھا ہے آپ بات چیت کریں پیارے بچوں ساتھ دیئے گئے چیتو کو دھیان سے دیکھئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیتو میں دیکھ رہے بچے ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہے ہوں گی ہے نا انمال لگا کر ان کے سمواد کو زور زور سے لکھئے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ دیوالی آنے والی ہے تو یہ لوگ دیوالی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہائے ڈسکرپشن کیسے ہیں ہلو میں تو ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں بھی اچھا ہوں پتہ ہے میرے پاپا بہت سارے دیپ اور لائٹس لے کے آئے ہیں میری پاپا بھی بہت سارے لائٹس لائے ہیں لیکن پاپا نے کہا ہے اس بار ہم لوگ پٹاکے بلکل نہیں جلائیں گے ہے نا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ دیوالی بارے میں یہاں بات ہو رہی ہوگی تو آپ لوگوں سے لکھ سکتے ہیں چلیے تو آج کی ورکشوٹ کو ہم یہی ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنہ ہی اگر آپ کا مائی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائکو شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چانگو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میں چانگو سبسکرائب کریں thank you for watching